بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میرا نام عبداللہ ہے اور آپ دیکھیں انفرمیشن کیسے میرے یوٹیوب چینل آج کا ٹوپک نہائیت اہم رہے گا اس میں چھوٹی جو میں ایک اور بات پہ اضافت کروں گا یہ سینگل ٹوپک ویڈیوز ہیں جس پہ ہم ایک ٹوپک کو لسکس کریں گے لیکن چھوٹی چیز میری اس پہ ممبول عادت ہے دوسری بات کو بھی ٹچ کرو تو اس لیے جو میں اپنی ہمارا ٹوپک ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی کمپنی کے ساتھ دو سال چار سال کونٹریک کیا ہے تو اسے ایک سال میں کیسے ختم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ بہت زیادہ بھائی کیسیز کرتے ہیں اپنے کفیر کے اوپر اپنی کمپنی کے اوپر ہار جاتے ہیں زیادہ تر تو ان کے ہارنے کی وجہ کیا ہے آپ سب تو نہیں ہارتے آپ ان کے ہارنے کی وجہ ہے کہ ان کے دلائل نہیں ہوتے اگر آپ سٹڈی کریں گے نا تو سیم جرم کے اوپر آپ دس بیس کیس لے لیجئے سیم جرم کوئی بھی جرم اٹھا لیجئے اس کے اوپر دس بیس کیس لے لیجئے تو دس بیس جو بیس آپ نے پچاس کیس لینے آپ ان کو سٹڈی کریں گے کہ جرم تقریباً سیم ہوگا لیکن سزائیں مختلفوں کی فیصلہ مختلف نویت میں آئے گا کسی کو ایک سال میں انسان مل جائے گا کسی کو دس سال میں نہیں ملے گا تو یہ ساری چیتیں ہوتی ہیں جی دلائل پر مبنی آپ کی آرگیمنٹ کے اوپر مبنی کہ آپ وہاں پہ جا کے بات کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ کو بات کرنی نہیں آئے گی اگر آپ کے پاس چھوس بات نہیں ہے تو پھر جیسے عام طور پر ہوتا کہا ہے کہ کہ ایک بندے کو اس کی کمپنی نے تین سا سال تین مہینے سیلنی نہیں دی اب بندہ آجال ہے جلالے چلے جاتا ہے کہ جی میں کے ٹین سا مہینے کی سیلنی نہیں لی ایک مندون نے اس کا کیس فائل کر دیا اب جب ہرنگ ہوئی تو اس سے پوچھا کہا بھی آپ کا دعویٰ کہ آپ کو ٹین سیلنی نہیں recipients ہاں جی بالکل میرا دعویٰ درسا دعویٰ آپ کا کفالے کا ہاں جی بالکل میں آشه کفالے چاہتا ہوں بھئی کیوں چاہتے ہیں ہاں میرے تین شیلی نہیں دی میں اس لئی کبھالا چاہتا ہوں وہ اس کے قفیل سے پوچھتے ہیں کیوں نہیں دی آپ نے تین شیلی وہ بولتا ہے بھئی یہ میرے ساتھ مسئلہ بیش آگیا اس طرح کمپنی کے ساتھ مسائل ہو گیا لہذا میں شیلی دینے سے کاثر آگا اب عدالت اس کو بندے کو بولتی کہ یہاں بھی اب آپ نے کیا کرنا ہے وہ یہ مسائل بیان کر رہا ہے وہ کہاں نہیں بس میں نے اس کے ساتھ آپ کامی نہیں کرنا میں نے ٹرانسفر تو عدالت سمجھتی ہے کہ شاید یہ سارا ایک ڈراما رچایا جا رہا ہے جس اور جس ٹرانسفر کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک تو آپ اس لحاب پر ٹرانسفر نہیں لے سکتے کہ آپ کو کسی دوسری کمپنی سے اچھی اوپر ہے لہذا آپ اس کمپنی کو چھوڑ کے دوسری کمپنی میں جا رہے ہیں مجھے گی لیکن یہ ہے کہ آپ کو اگر آرٹیکل کے حوالے سے تلاش کریں گے تو آپ کو بہت سانی ویڈیو بل جائے گی تو میں آپ کو داؤں گا کہ آپ نے عدالت میں جا کے یہ نہیں کہنا کہ میں ٹرانسفر جاتا ہوں آپ نے بولا ہے آپ کا لا بولتا ہے کہ میں ٹرانسفر کروں آپ کا لا مجھے رائٹ دے رہا ہے کہ میں ٹرانسفر کروں میں نہیں ٹرانسفر نہیں کرنا چاہتا میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہے میں تو اور تحمل برداشت کرنا چاہوں گا شاید لیکن جو لیور لا ہے اس کے مطابق مجھے تاپت آصل ہے کہ اگر میرے ساتھ یہ جرم یہ اس طرح کرتا ہے تو اس کے بعد میں اس سے ٹرانسفر لینے کا حق رکھتا ہوں میں اس سے ایکسٹ لینے کا حق رکھتا ہوں جب آپ کا ایرگیمنٹ یہ ہوگا جب آپ کے دلائل یہ ہوں گے تو قاضی مجبور ہوگا آپ کی بات پر عمل درامل کرنے کے لیے قاضی پابند ہوگا کہ وہ آپ کی بات سنے گا جب آپ کے پاس ہمارے کہاوت ہے لیکن چلے میں رہنے دیتے ہوں بری کہاوت ہے تو وہ چلے رہنے دیتے ہیں بہتر ہے کہ مالا چاہتا ہوں تو یہ چیز ہے میرے بھائی جب بھی آپ نے کوئی اس طرح کا کام کرنا ہو تو آپ کے دین میں جو باتیں ہوں آپ نوٹ کریں مجھ سے مشورہ کریں اور یہاں پہ کچھ چیز میں یہ بھی ایڈ کروں کہ ممبرشپ کا جو خلصہ ہے وہ ایک سال کے لیے ایک سوڑے الفیس ہے اس پہ بھی کوئی بھائی تنقید کرتے ہیں یا میں اگر آپ سے ایک سوڑے الفیس لیتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ کو اگلے ایک سال کے لیے اپوائنمنٹ لیتا ہوں کہ اگر آپ اگلے ایک سال تک کوئی سوال کریں گے تو میں اس کو جواب دوں گا انشاءاللہ انشاءاللہ میں شاید کوشت کر رہا ہوں کہ اسے لائف ٹائم کر دوں کہ جو ممبران ہمیں یہ سوریل پہ کر رہے ہیں یہ لائف ٹائم تک ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں انشاءاللہ شاید آگے کے ہم یہ بھی کر رہے ہیں یہ بھی میں سوچ رہا ہوں ٹھیک ہے جی کیونکہ آپ دوستانہ مال ہو جاتا ہے اس کے بعد میں نہیں چاہتا کہ وہ ایک سال بعد سے کینسل کیا جائے تو انشاءاللہ اگلے ایسا نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اس پہ یعنی اگر آپ کو پرسنلی کچھ چیزیں ایسی ہوتی جو میں یہاں پہ نہیں بتا سکتا ویڈیوز پہ تو وہاں پہ وہ بات ہم بتا سکتے ہیں کر سکتے ہیں آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ٹھیک ہوتے ہیں بہت زیادہ لوگوں کو معلوم بھی ہوتا ہے لیکن آپ کے دل میں وقت دور پہ نہیں آ رہے ہوتے تو پھر آپ کا پوچھنا بنتا ہے میرا آپ کو بتانا بنتا ہے تو اس وقت پھر آپ کو ورڈساپ پہ رابطہ کرنا ہوگا لیکن ابھی آپ سوچتے ہیں بھائی ہمارے ساتھ بھائی یہ ایسا نہیں ہے جیسے آپ پوچھنے بھائی یہ روڈ کتھر کو جا رہا ہے یا بھائی میں نے لاہور جانا ہے ریاض جانا ہے جدہ مکہ دمام جانا ہے یہ نہ پاکستان ہے نہ انڈیا نہ بھنگلہ دیشہ دلی کو رسطہ کائیں جاتا ہے یہ نہیں ہے بھائی یہ ایک ایسا سسٹم ہے جس میں اگر آپ راہ چلتا مشونا لیں گے آپ کا نقصان ہو جائے گا راہ چلتی ہے دوری بات آپ کے فائدہ میں نہیں نقصان میں جائے گی ماذا جاتا ہوں آپ لوگوں کا ٹائم بیسٹ ہو ہے مجھے پتا ہے اب آتے ہیں میرے ٹاپنگ انٹرکٹو اسے آپ کو جب آپ میرے ساتھ بات کریں کہ میں تو راہ چلتا مشونا نہیں دے سکتا مادر جاتا ہوں مجھے تو آپ کا کیس پوری ترہا سٹڑی کر رہا ہوں گا اس کے بعد ہی آپ کے ان تک پر پنجاؤں گا کہ بھائی اب آپ یہ کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس چانس ہے اس طرح آپ چانس لے سکتے ہیں اس طرح آپ کام ایکس پیری کروا سکتے ہیں اس طرح آپ کو نیا ویدہ مل سکتا ہے اس طرح آپ ایکزر پر جائیں گے ہم وید ہے مل سکتے ہیں الحمدللہ اداع دا کریں گے اپنے ایممبران کو پروائید کرتے ہیں کہ وہ یہ لے ساتھ بھی دے الحمدللہ ہمارے جو ممبران ہے وہ ان میں سے کافی کمار ہیں الحمدللہ مجھے آئی پہلے تو باتا نہیں تھا میں تو سوچ سمجھ رہا تھا کہ شاہر ہمارے جیسے ہمارے ممبران لیکن الحمدللہ کافی ہمارے ممبران مجھے فائدہ کمار ہے الحمدللہ تو یہ اچھی چیتہ مجھے اس پر اطراف نہیں ہیں لیکن میرا بھائی یاد رہے کہ یہ ان چیزوں کا بینفیٹ آپ کو آصل ہوگا ہمارے خط ملنے سے اور بھی انشاءاللہ بینفیٹ ہم آیڈ کریں گے جو بینفیٹ ہم کر سکتے ہوئے ہم لازمی کریں گے انشاءاللہ اب بات آپ کے سمجھ میں آ جانے چاہیے جو بھائی اس پر تنقید کرتا ہے میں آپ پر لازم نہیں کرتا کہ آپ لازمی دور پر ممبرشیپ لیں میں تو آپ کو بارہ دفعہ بولتا ہوں جب بھی لائف سیشن ہو تو ہم انشاءاللہ لائف سیشن ترابی کے بعد رکھیں گے رمضان میں تو آپ نے ترابی کے بعد ہم لائف سیشن رکھا کریں گے ایک دن مخصوص کر لیتے ہیں سیچرڈیک نائٹ کا تو سیچرڈیک نائٹ جو ہے وہ ہم لائف سیشن رکھا کریں گے تو اس میں آپ اماعی صاحب لائف سوال کر سکتے ہیں جواب دیں گے جو سوال آن برائی راست دیا جا سکتے ہیں ہم آپ کو اس جواب دینے کے بابند ہوں گے آپ کے جو دشری جاتے ہیں لائف سی کانون کی میں اس کی رشدی لازمی آپ کو فر کر دوں گا یہ ایک چیز اللہ ہے محضر چاہتے ہیں آپ نے وہاں ٹائم پھر بہت زیادہ بیس ہو گئے آپ میرے ٹاپک پہ آتے ہیں اس بارے میں جو بھائی چاہتے ہیں کہ میں نے اپنے کفیل کے ساتھ دو سال کا کونٹریکٹ کیا اب میں اسے ایک ساتھ میں ختم کرنا چاہتا ہوں تو اس بارے میں لیبل لائف کیا کہتے ہیں لیبل لائف اس میں آپ کے اوپر پنلٹی راہ کیا دی پھر زیادہ بھی آپ کے اوپر دو طرح کی پھرså گئے amendment here ایک طرح کی پھرینڈی نہیں ہے گئے دو طرح کی پھرزٹی ہے فارش امبل آپ نے اپنے کفیل کے ساتھ دو سال کا ا 앞رکا کر دیا جو شرکے میں اقام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے دس زار دو سمچانٹریہ fertil ہال کا جو فردین اسیسا میں اقام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سات سمچانٹی حیال کاutor کمرشن میں ان کی بات کر رہا ہوں سائے اقام وغیرہ کی بات نہیں کر رہا تو بھائی جو کمرشم پینے میں آپ کمپنی میں کام کر رہے ہیں تو آپ کے قبیلے آپ کو بے کی ہے دہ سار ریال دہ سار دو ست چیز ریال اس کے بارے میں آئیں جو سعودی ریبیہ کا قانون ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اکامہ کے ذمہ دار تاجر ہے نا کے عامل اسی طرح خروجودہ کا ذمہ دار تاجر ہے نا کے عامل کفالہ ٹرانسفر فیز جو ہے اس کے ذمہ دار تاجر ہے نا کے عامل لیکن لیکن ٹھہری یہاں پہ جب عدالت میں یہ چیزیں آئی ہیں تو میں نے کچھ دو دی بھائیوں کے ہرین پر میں گیا لائی سیشن اٹینٹ کیے تو وہاں پہ انہوں نے اس آرگیمنٹ کو قابل قبول سمجھا کہ اس کفیل نے اکامہ تجید کیا ہے جس میں آٹھ مہینے چھ مہینے باقی ہیں اور اس سے وہ مستفید نہیں ہوا لہذا اس کا حساب کون دے گا لہذا یہ پیسے برکر کے اوپر ڈالے جاتے ہیں کہ وہ یہ پیسے ادا کرنے کا پاباند ہے پہلے نمبر پر جو اکامہ اس کا ویلڈ ہوگا وہ پیسے عدالت اس کے روم میں ڈالتی کہ بھائی اتنا اکامہ باقی ہے کتنے پیسے آپ کو پے کرنا ہوگی ٹھیک ہے جی پہلا پوائنٹ آ رہا ہے اب دوسرا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ کہ آپ کو دو سیلوی پے کرنی ہے بیسک سیلوی آپ نے آپ کی دو ادار ہے تو آپ سمجھ نہیں چار ادار نلڈی ہے آپ کو اس میں ٹائم مل سکتا ہے جتنا آپ لینا چاہیں گے جس حساب سے آپ بات کریں گے اگر آپ کسی دوسری کمپنی میں جا رہے ہیں تو بھی ٹائم مل سکتا ہے اگر آپ ایگزٹ جا رہے ہیں تو پھر تو ایگزٹ سے پہلے آپ کو دینا پڑے گئی ٹھیک ہے جی یہ دوسری چیز ہے جی اس کے بعد آپ ایگزٹ جا سکتے ہیں کوئی شک نہیں آپ کو لیبرلا جو نیا نیو ڈیجرل کانٹریکٹ سسٹم آیا ہے اس میں لیبرلا میں کچھ امنمنٹ کی گئی اس میں بہت دور پر کہا گیا کہ آپ کو حق کا حصل ہے اس کانٹریکٹ کو کینسل کرنے کا ایک سال بار ٹھیک ہے جی ایک سال بار آپ اس کانٹریکٹ کو کینسل کر سکتے ہیں ایس پر نیو لیبرلا ٹھیک ہے جی آپ اسے کینسل کرنے کا حق رکھتے ہیں لیکن کم از کم ایک سال بار کوئی نیا بندہ آیا سوڑی رہی ہمیں ایک سال اپنے کفیل کے ساتھ گزانے کا پابند ہے پہ شرطہ کے اس کا کفیل اس کا اگامہ رینیو کرے تو اگر ایک سپیر ہو جائے تو وہ بھی ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس بارے میں خیر بات میں الگ سے ایک ٹوپک پر ویڈیو بنا دیں گے ٹھیک ہے جی تو یہ اب چیزیں آپ کے سامنے میں نے ایک ٹوپک مٹمل کر دی ہے کہ آپ دو بھیسک سیلنی پی کریں گے ایس پر نیو لیبرلا ساتھ میں پلس ہے یہ ایس پر نیو لیبرلا نہیں ہے یہ ایس پر کوٹ ہے کہ اگر کوٹ آپ کو یہ بات کہے گی تو یہ بھی آپ کو پی کرنا پڑے گا اگر آپ کا کفیل کوٹ میں جاتا ہے تو کوٹ آپ کو بابند کرتا ہے کہ ایس پر نیو لیبرلا دو ساتھ دی پلس آپ کا جتنا اکامہ باقی ہے اپنے پیسے آپ کو اداف کرنے ہو گئے یہاں پر ٹھہرئیے یہ ایک اور چیز بھی آئیٹ کا تو اگر آپ نے اپنا اکامہ اپنے اکاؤنٹ سے تجید کیا ہوا اس کی جو رسوم ہے وہ اپنے بیک سے پی کی ہوئی تو پھر آپ باپسی کا دگھادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بات یہ ہے اگر ٹرانسور فیل آپ نے بے کیا یہ ہے آفٹر آپ کونٹرک آپ کا ختم ہو گیا اب آپ یہاں پہ کیس کریں گے کہ بھائی میں نے یہ فیس بے کی ہے یہ اس کا پروپ ہے زیادہ یہ فیس مجھے واپس لوگی ہے تو وہ واپس دینے کا بابند ہو جائے گا ہے اگر دو سال کے بعد آپ ٹرانسور فیس آپ کا کفیل واپس آپ سے نہیں لے سکتا ایک سال اگر آپ پورا کرتے تو بھی آپ کا کفیل آپ سے ٹرانسور فیس نہیں تکادہ کر سکتا بہت بہت شکریہ ہے دھیر سارا کیا رہے گا ان تمام ٹاپک کو ہم دیکھ اب چلتے ہیں جیسے میں نے کہا ٹاپک پہ ایک ایک کر کے ویڈیو بناتے رہیں گے دا کہ آپ کو کیس کرنے میں آسانی ہو یہ جو مندوب بیٹھے ہوگا یہ اکیل ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک پنجابی میں لوگ کہتے ہیں کہ بندہ مار کے بندہ چلا جائے نا اکیل کی پاس اور اسے بولے کہ بھائی میں بندہ مارا ہوں تو بات ہی بری کروا رہیں گے تو جب بندہ اسے جا کے دوسرا مدعی بولتا ہے کہ یار میرا ایسے بندہ مارتی ہوتا ہے وہ بات ہی کو نہیں پھائل ہوا دیں گے پھانسید رہوا دیں گے سر کرنگ کروا دیں گے تو بھئی یہ ہوتا ہے مکیل کا کام مکیل کا کام ہے کہ آپ کو ہر حال میں کچھ کرنا وقتی طور پر بھائی ایسا زبادہ میں دالت کی اوپر ہوتا ہے مکیل کا کام آپ کا کام کر کے لینا نہیں ہوتا جیسا آپ کے گیش کو لڑنا ہوتا ہے تو اس کے اپنے کیسے لالج کے لیے وہ دوزاری بات یہ ہی کہے گا کہ ہر چیز پوسیبل ہے ٹھیک ہے جی تو اس لیے ہم آپ کو وہ چیزیں دکھائیں گے جو آپ نے اپنے وکیل کو جا کے بتانی ہے تاکہ آپ کا جو وکیل ہوگا وہ بھی پریشان ہو جائے کہ آپ کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا آپ کو دھوکہ نہیں دینا آپ ایک سمیدار آدمی اس کے پاس گیا ہے لہذا آپ اس کا کام اس کے مطابق کرنا ہے تو وہ اسی رول کے تحت کام کرے گا جو کانونل ہے اس طرح آپ کا کام ہونے کے چانس سے زیادہ ہے اس میں آپ کیس جیتنے کے چانس سے زیادہ ہے آپ کے ٹرانسفر کے چانس زیادہ پڑھیں گے کیس کی ضرورت میں ایک زیادہ کی چانس بڑھیں گے مطابق بھی ہم ایک ایک کر کے انچہ آپ ویڈیو بناتے رہیں گے بہت بہت شکریہ دیل سا رکھنا رکھیں گے اللہ